اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں زیب فوڈ سیکرٹس تو فرنڈز آج میں آپ کو لسن چھیلنے کا اور اس کو جو ہے وہ محفوظ کرنے کا اس کا پیسٹ بنانے کا طریقہ بتاؤں گا چینل پر نئے ہیں تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کرنے تو سب سے پہلے اس کے لیے ہم نے تقریباً جو ہے وہ آدھا کلو جو ہے وہ لسن لیا ہے آپ اس سے زیادہ بھی لے سکتے ہیں یا جتنا آپ اس کو پیسٹ بنانا چاہیے ہیں جتنے کو آپ سٹور کرنا چاہیں اتنا بھی لے سکتے ہیں تو آدھا کلو ہم نے تقریباً دیسی لسن لیا ہے اور اس کے ہم اس طرح سے جو ہے وہ سنگل سنگل کر کے جو ہے اس کے سارے جوے جو ہے ہم الگ کریں گے آپ اس کو زور سے دبا کر یا سارے جو لسن ہے اس کو پریس کر کر بھی اس کے جوے الگ کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اس کا ایک ایک جوہ الگ کریں تاکہ اس کے جو پیسز ہیں وہ اچھے طریقے سے جو ہیں وہ الگ کر الگ ہو جائیں تو سب سے پہلے اس کے سارے پیسز جو ہے وہ الگ کرتے ہیں تو پھر آپ سے بات کرتے ہیں تو دیکھئے کہ سارے اس کے جو ہیں وہ جوے تقریباً الگ ہو چکے ہیں لسنگل ہم نے سارے جوے جو ہیں وہ الگ کر لیے ہیں اب آپ اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس طرح سے ہلا لیں اور ہلانے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس طرح سے اس کے جو چھلکے ہیں وہ تقریباً اوپر آ جائیں گے جب یہ اوپر آ جائیں تو اس طرح سے ان کو اوپر سے پکڑ کے آپ جو ہے وہ سائیڈ پہ اتار لیں اتارنے کے بعد آپ اس طرح سے جو ہے وہ برطن کو پکڑیں اور آپ اس کو اس طرح سے ہے وہ جو چھانٹ لیں تو جیسے ہی آپ اس کو چھانٹیں گے تو اس کے جو چھلکیں ہیں وہ آگے کی طرف کو جو ہے وہ گریں گے اور برطن سے ہے جو وہ باہر گر جائیں گے تو ایک سائیڈ سے گرانے کے بعد اب ہم دوسری سائیڈ سے اس کے چھلکے جو ہیں وہ باہر کی طرف گرائیں گے تو اس طرح سے آپ اس کے سارے چھلکے الگ کریں یہ پروسیس آپ نے دو یا تین دفعہ رپیٹ کرنا ہے تاکہ جتنے اس میں اس کے چھلکے ہیں وہ اچھے طریقے سے نکل جائیں کیونکہ ہم نے اس کے بعد اس کے اوپر جو چھلکے ہیں ان کو اتارنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پہلے چھلکے جو ہیں وہ اتر جائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھے طریقے سے جو ہے وہ لسن جو ہے وہ اس کے جوے جو الگ ہو چکے ہیں اب جو ہے وہ ایک چمچ اس میں نمک کا شامل کریں گے اور دو چمچ جو ہے وہ اس میں آٹے کے شامل کریں گے یہ آپ کو گھر میں ہی آٹا بھی موجود ہوگا اور لسن بھی موجود ہوگا تو اب آسانی آپ اس کو شامل کر لیں شامل کرنے کے بعد آپ نے تقریباً اس کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس کو مکس کرنا ہے اس طرح سے مکس کرنا ہے کہ یہ ہر ایک جوے کو جو ہے وہ نمک لگ جائے اور یہ آٹا بھی لگ جائے ایک گھنٹہ اس کو آپ نے دوپ میں رکھنا ہے اور ایک گھنٹے میں جب یہ ایک گھنٹہ آپ اس کو دوپ میں رکھ لیں تو اس طرح سے آپ ایک جو ہے وہ تھیلہ لے لیں یہ بھی گھر میں موجود ہوتا ہے اس طرح کا تھیلہ تو اس کو تھیلے کو لینے کے بعد آپ جتنے بھی وہ جو جوے تھے جن کو ہم نے ایک گھنٹے کے لیے دوپ میں رکھا تھا تو ان کو ہم اس تھیلے میں جو ہے وہ ڈال لیں گے تھیلے میں ڈالنے کے بعد آپ چاہیں تو تھیلے کا موہ جو ہے وہ آگے سے بند بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ بند نہیں بھی کرنا چاہتے تو اس میں کوئی بات نہیں تو میں نے تو اس کو بند نہیں کیا تو اس طرح سے آپ پکڑ لیں اور اس کو ارام ارام سے جو ہے وہ دونوں سائیڈوں سے پریس کریں آپ نے اس کو بہت زور سے پریس نہیں کرنا کہ یہ جو اس میں جو لسن ہے وہ جو ہے وہ جو پریس ہو جائے زیادہ اور وہ ٹوٹ جائے اندر سے تو آپ نے اس چیز کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے کہ اس کو نارمل طریقے سے ہی پریس کرنا ہے پانچ منٹ تک آپ اس کو پریس کرتے رہیں اور پریس کرنے کے بعد میں آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں تو دیکھئے ما شاء اللہ کتنا اچھا جو ہے وہ اس سے چھلکے جو ہیں وہ سارے الگ ہو چکے ہیں یہ اس سے سارے چھلکے تو نہیں الگ ہوں گے لیکن جو ہے وہ سیونٹی سے ایٹی پرسنٹ جو ہیں وہ اس کے چھلکے جو ہیں وہ اتر جائیں گے تو جیسے ہی آپ دیکھیں تو اس کو آپ دوبارہ ایک بڑے سے بال میں جو ہے وہ آپ ڈال لیں اس طرح سے اور بال میں ڈالنے کے بعد آپ جو ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں چھلکے جو ہیں وہ بالکل الگ ہو چکے ہیں اب آپ کو احتیاط سے جو ہیں وہ ان کو ایک بال میں نکال لیں اور جو رہ گئے ہیں ان کے بھی آپ چھلکے جو ہیں اتار لیں ان پر ہلکے ہلکے چھوٹے چھلکے لگے ہوں گے تو آپ نے ان کو بھی احتیاط سے اتارنا ہے کیونکہ جب ہم نے اس کو پریزرو کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس پر چھلکا کوئی بھی موجود نہ ہو تو اس کے بعد آپ نے ایک ایل ٹائٹ جو ہے وہ بال لینا ہے جس میں سے ہوا نہ نکل سکے تو احتیاط سے جو ہے وہ ان سارے کو اس میں ڈال لینا ہے یہ جو لسن ہے سارا اس میں ڈال لیں اس طرح سے ایک بال میں اور بال میں ڈالنے کے بعد آپ اس کو بہ آسانی جو ہے وہ محفوظ کر سکتے ہیں جتنی دیر کے لیے آپ محفوظ کرنا چاہیں تو اب ہم نے اس کا پیسٹ بنانا ہے تو پیسٹ بنانے کے لیے ہم نے گرائنڈر کا بال لیا ہے اور اس میں ہم نے جو ہے وہ سارا لسن جو ہے وہ ڈال لیا ہے اس میں ہم ایک چمس جو ہے وہ نمک شامل کریں گے یہ نمک جو ہے آپ اپنی مرضی سے بھی شامل کر سکتے ہیں کم یا زیادہ اور آپ جتنا بھی شامل کریں گے آپ نے اس کا دھیان رکھنا ہے کیونکہ بعد میں جب آپ جو چیز پکائیں گے تو اس میں جب آپ اس کو ڈالیں گے تو آپ نے ہو سکتا ہے کہ آپ جو پکائیں اس میں نمک زیادہ ہو جائے کیونکہ آپ نے اس میں بھی تو نمک شامل کیا ہے تو یہ آپ نے بہت ہی دھیان رکھنا ہے کہ جتنا نمک آپ اس میں شامل کر رہے ہیں اسی حساب سے آپ اپنی جو بھی آپ بنائیں اس میں شامل کریں تو ایک چمس جو ہے وہ اس میں آئل کا شامل کریں آئل زیادہ بھی شامل کر سکتے ہیں کم بھی کر سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے تو آپ نے اس کو تقریباً پانچ سے جو ہے وہ پانچ سے سات منٹ کے لیے اچھی طرح سے گرائنڈ کرنا ہے اور گرائنڈ کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا اچھا جو ہے وہ گرائنڈ ہو چکا ہے اور کوئی بھی پیس جو ہے وہ ہارڈ فوم میں اس کا جو ہے لسن کا موجود نہیں ہے اچھی طرح سے یہ گرائنڈ ہو گیا ہے تو آپ اس کو بہت سانی جو ہے وہ اس سے بال سے جو ہے وہ نکال لیں اور نکالنے کے بعد آپ یہ دیکھیں اس کی لکھ کے یہ کتنا اچھا جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اب آپ اس کو سیو کر سکتے ہیں اور آسانی سے گر میں استعمال کر سکتے ہیں جتنی دیر کے لیے بھی ایک کرنا چاہیں چینل پر نئے ہیں تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں